اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے مسالہ فرائی ٹوست ویسے تو مسالہ فرائی ٹوست کافی طریقوں سے بنتا ہے لیکن میں کیسے بناتی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہوں بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے آپ اسے جھٹ پڑ بنا کر بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتی ہیں یا پھر جیسے ہی اچانک کوئی مہمان آ جائے تو آپ ان کے سامنے بنا کر چائے کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں یا پھر خود اپنی لیے بھی برک فاسٹ میں بنا سکتی ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی اور بہت ہی چھٹ پڑ بننے والی ریسیپی ہے تو ہم اس کو بناتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں انڈے چاہیے دو عدد ہم انڈے لیں گے اور اسے توڑ کر ایک بال میں اٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک اٹ کریں گے نمک آپ حضب زائی کا اٹ کر سکتی ہیں میں یہاں پہ ٹو ٹی سپون اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں حلدی پاورڈر شامل کریں گے آدھا ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون یا پھر آدھا ٹی سپون جیسے کہ آپ کو پسند ہو ریسٹ کے حساب سے پہلے ہم انڈوں کو اچھے سے بیٹ کریں گے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مسالہ اور انڈوں کو ہم نے بیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں دودھ شامل کریں گے تقریباً تین کھانے کے چمچ یہ دودھ ہے یہ اسی میں ہم اٹ کریں گے اس کے علاوہ ٹاماٹر ایک چھوٹے سائز کا ٹاماٹر آپ لے لیں اور اسے چنگس میں کٹ لیں یعنی کہ اسے آپ چاپ کر لیں اس طرح یہ ایک چھوٹے سائز کا ٹاماٹر ہے یہ بھی آپ چاپ کر کے اسی میں اٹ کر لیں اس کے علاوہ یہ چکن ہے اُبلا ہوا اور ریشہ کیا ہوا یہ میں اس میں تقریباً ون بائی فورٹ کا پیٹ کر رہی ہوں آپ زیادہ بھی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ہرہ دھنیا ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے چاپ کیا ہوا اور ہری مرچے ہم اس میں شامل کریں گے دو سے تین ادد چاپ کیے ہوئی باریک اپنے چاپ کر لینی ہے اب ہم مکسر کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ کوٹنگ کا مکسر ہمارا تیار ہے اب ہم بریٹ سلائسز لیں گے اور اسے بیچ میں سے کٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے سائیڈز بھی ہٹا سکتی ہیں اب ہم ایک فرائنگ پین لیں گے اور اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ تیل یا پھر مکھن ڈال کے گرم کریں گے میڈیم ہیٹ پر اس طرح کر کے ہم ایک بریٹ کا سلائس لیں گے اور انڈے میں ڈپ کریں گے اور اسے گرم تیل میں ڈالیں گے میڈیم ہیٹ ہونی چاہیے ہائی فلیم پر آپ نے اسے فرائنگ نہیں کرنا اور جو مکسر ہے وہ ہم اٹھا کر اس کے اوپر اس طرح رکھیں گے چمچ کی مدد سے یا پھر ہاتھوں کی مدد سے اس طرح اٹھا کر آپ مکسر اس کے اوپر ڈالیں اسی طرح اب ہم دوسرا بنائیں گے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور جو مکسر ہم نے بنایا ہے تو وہ چمچ کی مدد سے یا پھر ہاتھوں کی مدد سے اس کے اوپر ڈالیں گے اور اب ہم ایک سپون لیں گے یا پھر کوئی ٹرنر بھی لے سکتی ہیں اس طرح کر کے اور جو مکسر اس کے اوپر ہم نے ڈالا تھا تو اس کو ہم ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ اچھے سے اس کے اوپر چپک جائیں اس سے جو مکسر ہے بہت ہی اچھے سے اس کے اوپر چپک جاتا ہے اور بلکل بھی نہیں اترتا اسی طرح میں تیسرا بنا رہی ہوں اس کے اوپر بھی ہم مکسر ڈالیں گے اور ٹرنر کی مدد سے پریس کریں گے اس طرح کر کے ہم اسے پریس کریں گے ایک سائٹ سے اچھے سا گولڈن کلر آنے پر ہم اسے ٹرن کریں گے یاد رکھیں کہ ہیٹ آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے اگر آپ اسے لو ہیٹ پر بنائیں گی تو یہ سارا آئل جو ہے جزب کر لے گا اور اگر آپ اسے ہائی ہیٹ پر بنائیں گی تو یہ اوپر سے تو اچھا کلرز کا آ جائے گا لیکن اندر سے کچھا ہی رہے گا تو آپ نے اسے میڈیم ہیٹ پر کک کرنا ہے تاکہ یہ دونوں سائٹ سے اچھے سے کک ہو جائے اور اندر تک جو اس کا مکسر تھا وہ کک ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اب اس کا کلر ٹھیک سے نہیں آیا تو میں اسے مزید کک کر رہی ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ دونوں طرف سے اچھے سے کلرز کا آ گیا ہے تو اب ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے اسی طرح سارے ہم نے تیار کر لینے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ بریڈ کے سلائس بیچ میں مت کٹ کریں اسی طرح ایز اہول آپ اسے فرائے کر لیں اندے میں ڈپ کریں اوپر مکسر ڈالیں اور اسی طرح آپ ایک سائٹ سے کلر آنے پر اسے ٹرن کر لیں اور اسی طرح بھی آپ اسے کک کر سکتی ہیں تو یہ ہمارے مسالہ فرائی ٹوست تیار ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے بچوں کے لئے لنچ باکس میں بنا کر دیجئے یا پھر خود اپنے لئے بریڈ فاسٹ میں بنائیے مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ریسپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی